تو دیوی اور سجنوں اور میرے یوٹیوب کے نوازیوں آج میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے لئے بہت ہی مفید ہوگا اگر آپ ہماری طرح یوٹیوب کو دیکھتے ہیں اور اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں یا پھر ان فیمس یوٹیوبر کو جو آپ دیکھتے ہیں کہ ملین کا ملین ویوز ہے اور وہ آئے دن آئی فون خریدتے ہیں گاریاں خریدتے ہیں اور ایک فائیو سٹار لائف گزارتے ہیں تو یقینہ آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ ہم یوٹیوب پر آئیں اپنے فن کا مظاہرہ کریں اور بہت سارے پیسے کمائیں لیکن ٹھہریئے میں آپ کو یوٹیوب کی سچا ہی بتانے والا ہوں یوٹیوب ایک چھلاوہ ہے یوٹیوب ایک دھوکہ ہے اور یوٹیوب ایک سپنا دکھانے والا ہے چند ایک یوٹیوبرز کو چھوڑ کریں وہ کیوں وہ میں آپ کو اپنے تجربے کے حساب سے بتانا چاہتا ہوں سن دوہزار سولہ کا معاملہ ہے آخر میں ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس وقت مجھے یوٹیوب کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا میں یوٹیوب کو سب سے برا چیز مانتا تھا جب بھی لوگوں کو دیکھتا تھا کہ یوٹیوب پر ہیں اور وہ ویڈیو دیکھتے ہیں گانے سنتے ہیں یا کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں یا سرچ کرتے ہیں تو مجھے لگتا تھا کہ وہ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں وہ اپنے ڈیٹا کو برباد کر رہے ہیں لیکن وقت کے ساتھ انسان کی سوچ میں بدلاؤ آتا ہے اور یقینا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا پھر ہم نے یوٹیوب کو دیکھا یوٹیوب کے اندر دیکھنی کی وجہ صرف یہ تھی کہ کیسے ہم اس آمدنی کے علاوہ دوسری آمدنی کو تلاش کر سکتے ہیں تو مجھے لگا کہ وہاں پر ایک بلوگ کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں اور بلوگ کے لئے تمام طرح کہ آپ کو دونیم نی لینے پریں گے اور پلگنگ لینے پریں گی وہ اس کے پید ہے سی او وغیرہ کے بہت سارے جھنجڑ تھے دوسرا آپشن ہمارے پاس نظر آیا کہ یوٹیوب پر آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں اور اس کو مونیٹائز کر سکتے ہیں اور پھر آپ کے انکم شروع ہو جائے گا یہ سن دوہزار سولہ کا معاملہ ہے اس وقت یوٹیوب بھی سخت نہیں تھا اور لوگ یوٹیوب پر بہت ہی کم جاتے تھے کیونکہ ڈیٹا کا ایکسپنسز بہت ہوتا تھا اور وائی فائی کا رواج جو عام ہے وہ اب اس وقت نہیں ہوتا تھا بہرحال میں نے کوشش کی ویڈیو بنائے لیکن ہمارے پاس کوئی اچھا موبائل نہیں تھا نہیں ویڈیو یعنی بنانے کا تجربہ تھا نہیں کیمرے کے ساتھ بات کرنے کا تجربہ تھا جو اب بھی نہیں ہے پھر اگر ویڈیو بن جائے تو پھر اس کے ایڈیٹنگ کیسے کی جائے پھر اسے اپلوڈ کیسے کیا جائے چاہے جائے یہ تمام معاملے تھے یہ تمام دشواریاں تھی پھر ہم نے یوٹیوب کا ہی سہارا لیا اور وہ تمام چیزیں سوچی اور دیکھی اور سیکھنے کی کوشش کیا اور اس کے بعد ویڈیو بنایا ایڈیٹنگ کیا اپلوڈ کر دیا اور پہلے در شک میں خود اپنے ویڈیو کا تھا اور جیسے ہی میں نے اوپن کیا تو اس پر ایک اشتہار آنے لگا اور یقیناً اس وقت خوشی کا ایک ماحول ایسا بنا اپنے دماغ کے اندر کی بتا نہیں سکتا کیونکہ اب تک یہی سوچتا تھا لوگ اخباروں کے لیے وگیاپن کے لیے پریشان ہوتے تھے لوگ اپنے اخباروں میں وگیاپن داتا کو ڈھونٹتے تھے طرح طرح کے لوگوں کو رکھتے تھے اور طرح طرح کی لبھاونی باتیں کرتے تھے کہ ہمارے اتنا سرکولیشن آپ ہمیں ایڈویٹیزمنٹ دے لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا نہ ہم سے یوٹیوب والے نے ہمارے ایڈوکیشن پوچھی نہ ہی کوالیفیکیشن پوچھا نہ ہی ایکسپریئنس پوچھا نہ ہی ہمارے روچی پوچھی نہ ہی ہمارے ڈیٹ آف برد کو پوچھا نہ ہی ہمارے کیریکولم کو مانگا نہ ہی ہمارے فوٹوگراف مانگے بس آپ اپنے موبائل سے اٹھئے ویڈیو ڈالیے اور پھر پیسے کمانے کی شروعات کر دیجئے یقین بہت اچھا لگا اور مجھے لگا کہ اس پر ایک اچھا کام کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک چیز تھی وہ یہ تھا کہ بار بار کانٹینٹ بنانا ہے کانٹینٹ کیا دینا ہے درشک کیا پسند کرتے ہیں اس کی بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا ایسا لگتا تھا کہ ہماری پسند اس طریقے کی کانٹینٹ میں ہے یہ ڈال دیتے ہیں اور اس پر تویائیڈ آئی رہا ہے اور ہمیں انکم ہوتا رہے گا لیکن یہ ہماری اقلت فہمی تھی اور میں اپنے واش ٹائم کو بار بار دیکھا کرتا تھا میں اپنے ویوز کو دیکھا کرتا تھا سبسکرائبر کو دیکھا کرتا تھا کہ کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں کیا وجہ ہے لیکن کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ میں اپنے کانٹینٹ پر دھیان دوں کہ آخر کیا کاران ہے کیا وجہ ہے کہ ہم پہ وہ اتنے لوگ نہیں آ رہے ہیں جتنا آنا چاہیے ہیں بہرحال اس دیکھا دیکھی میں ہم نے سوچا کہ چلو کیوں نہ اپنا ویڈیو خود ہی دیکھ لیں اور پھر غلطی کر بیٹھا اور مونیٹائزیشن ہمارا ڈی مونیٹیزیشن کی شکل میں ہو گیا اور پھر ایک مہینے کے لیے میرا ایڈویٹیزمنٹ میرے ویڈیو پر آنا بند ہو گیا بہرحال ایک ٹھوکر لگی اور پھر ایک مہینہ گزرا اس پر سبق سکھا اور پھر وہ کام نہیں کیا بہرحال دوستو اس بیچ میں کئی نشب و فراز آئے اور ایسا آیا کہ یوٹیوب بھی سخت ہو گیا جیو کے آنے کے بعد لوگوں کی یوٹیوب پر آنے کے جو رفتار تھی بہت تیزی سے بڑھ گئی اور لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یوٹیوب کے ذریعہ پیسے کما سکتے ہیں تو ہمارے ہندوستان کے اندر جتنی آبادی ہے جتنے نوجوان ہیں جتنے ان کے پاس باتیں ہیں کہنے کے لیے کرنے کے لیے کوئی ڈانسنگ کرتا ہے کوئی آرٹیکل بل لکھتا ہے یا کوئی اپنے روچی کی حساب سے کچھ بھی کرتا ہے ہر انسان کی اپنے اپنے ٹیلنٹ تو ہوتے ہیں اور اس نے دیکھانا شروع کر دیا اور ان کی کونٹینٹ سے ہمارا کونٹینٹ ڈیفرنس ہوتا تھا میں سیاسی مدعے پر بات کرتا تھا اور سیاسی مدعے پر بات کرنے کے لیے چمک دمک والے ٹی وی چینل کو چھوڑ کر ہم پر کون آتا ہیں بہرحال یہ الگ معاملہ ہے اس پر الگ بات کی جا سکتی ہے لیکن ہوا یوں کہ رفتہ 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 میں اپنے ویڈیو ڈالتا رہا کچھ ویوز آتے رہے کچھ ویڈیو وائرل ہوئے اور بہت سارے ویڈیو وائرل نہیں ہوئے بہت کم لوگوں نے دیکھا بلکہ اپنے دوستوں نے اپنے رشتہ داروں نے اور اپنوں نے ہی نہیں دیکھا دوسروں سے کیا امید کی جا سکتی تھی لیکن اگر کانٹینٹ میں دم ہوتا اگر کانٹینٹ اچھا ہوتا اگر اس کے اندر کچھ نئی چیزیں ہوتی لوگوں کو سکھنے سکھانے کا نیا ذریعہ ہوتا تو یقناً لوگ دیکھتے یہاں پر ہماری غلطی تھی ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تنہا تھے ہمیں جوب بھی کرنی تھی ہمیں اپنے بارے میں اپنے گھر کو بھی دیکھنا تھا وقت کی بہت قلت تھی اور پھر بھی کسی کام کو کرنے کے لئے ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پاس آرٹیکل لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اسکرپٹ لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پر ایک مرتبہ پھر ریحلسل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میں نے کبھی آس تک یہ نہیں کیا جیسے آپ کے ساتھ میں ابھی بات کر رہا ہوں بے غیر کسی سوچ کے بے غیر کسی اسکرپٹ کے اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اور یہی امیت تھی کہ ہماری بات کو لوگ پسند کریں گے کہ جو بات میں سوچ رہا ہوں وہ بات آپ تک رہ رہا ہوں ویڈیو لمبا ہوگا یہ اس کے لئے معافی چاہوں گا لیکن آج آپ کو میں بتا دوں کہ یوٹیوب ہمارے اور آپ کے لئے سب نے دکھانے والا ہے لیکن ایک چھلاوا ہے بہت قسمت والے ہوں گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور اگر کامیاب نہیں ہوئے تو سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے قسمت کا دوش ہے اور آپ کے جو محنت ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات ہے بات محنت کی ہوتی ہے تو میں اب آج سے یعنی کہ آج 29 تاریخ ہے اور 29 تاریخ سے تین دن پہلے 26 تاریخ کو میں نے تقریباً 25 یا 26 سے اگست کو اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ہزار یا بلکل صحیح سنا ایک ہزار ویڈیو اپلوڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد ایک ٹیوب بڑی نام کی ایک سنستہ ہے یعنی ویب سائیڈ ہے اس کے طرف سے ہمیں ایک کانگریچلیشن آیا اور ایک مائل سٹون کا سرٹیفیکیٹ بھی دیا گیا لیکن یہ خوشی ایسی نہیں تھی کہ جیسے ہم شیئر کر سکتے تھے کیونکہ ویوز اب بھی کم آ رہے تھے لوگوں کے دیکھنے کے جو واچ آور ہوتے ہیں وہ بھی کم تھا اور سبسکرائبر بہت کم تھے بہت کم تھے ایک دو کر کے آتے تھے یعنی پورے چار سال میں ایک ہزار ویڈیو آٹھ لاکھ لوگوں نے دیکھا اور چار ہزار چھے سو پچھا سبسکرائبر لیکن ہماری حمد دیکھئے ہمارے دہت دیکھئے ہمارے اندر ایک پیسن دیکھئے کہ میں نے ایک نہیں دو نہیں ایک ہزار ویڈیو ڈال دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ہاں میں کروں گا کرتا رہوں گا چاہے اس کے لئے کچھ بھی ہو جائے ایک بھی لوگ اگر ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو میں یہ کام کرتا رہوں گا لیکن اچانک اچانک ایک ہمارے پاس لیٹر آتا ہے یوٹیوب کی جانب سے اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے چینل پر بہت سارے ایسے ویڈیوز ہیں جن کا ہمارے یہاں کومیٹی گائیڈ لینڈ کے خلاف ہے اس لئے انہوں نے کیا کہ ہمارے جو واچاور ہیں اس کو تین ہزار کم کر دیا یعنی بارہ سو پہتالیس کر دیا تقریباً اس پر جو ہمارے گھنٹے تھے وہ تین سو پہنسٹھ دنوں کا وہ گنتے ہیں تو اس میں چار ہزار آٹھ سو کے لگ بھگتا لیکن انہوں نے سیدھے بارہ سو کر دیا بڑا بڑا لگا بڑا عجیب سا لگا حالانکہ یوٹیوبر یوٹیوب کی جانب سے بھی لیٹر آیا اس وقت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بہت طف ہوتا ہے بہت محنت کرتے ہیں بہت فقت دیتے ہیں اس کے بعد اگر ایسی چیزیں دیکھنے کو ملے تو تکلیف ہوتی ہے لیکن مجبوری ہے ہماری تو انہوں نے اپنی مجبوری دکھائی اب عجیب سا ماحول ہو گیا اب کام کرنے کا دل نہیں کرنے لگا کیونکہ اب ایڈ بھی نہیں آ رہا تھا حالانکہ ایڈ سے بہت زیادہ کمائی تو ہو نہیں رہی تھی بہت زیادہ کیا کمائی نہیں ہو رہی تھی لیکن بہرحال اتنا تو تھا کہ جب ویڈیو ڈالتے تھے تو کچھ ایڈ ساتے تھے تو لگتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے ریکنائزڈ ہیں اچھا لگتا ہے جس کسی لوگ کو بتاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اچھا تمہارے ویڈیو پر ایڈ آتا ہے یعنی تم نے ون تھاؤزن سبسکرائبر گین کر لیا اور چار ہزار گھنٹے بھی گین کر لیا تو اچھا لگتا تھا کیونکہ اس کو گین کرنے کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے کافی پاپڑ بلنے پڑتے ہیں لیکن ہمارے واج آور کم ہو گئے ہمیں ڈی مونیٹائز کر دیا گیا اور ڈی مونیٹائز ہونے کے ساتھ ہی میں بھی کیا کہوں میں بھی کمزور ہو گیا اور میرے دماغ میں عجیب طرح کے باتیں آنے لگئے پھر میں نے ایک دن چھوڑ دیا خود کو دوسرے دن میں نے بیٹھ کر سارے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا کلین کر دیا چند ایک ویڈیو کو چھوڑ کر جو یادیں ہیں اور کچھ یادوں کو چھوڑ کر کہ پہلے ویڈیو ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہمارے بچے کے ویڈیو ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح سے چند ویڈیو جو ہمارے لئے یادکار ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں جس پر ویوز زیادہ تھے یقین ویڈیو بھی اسی پر ہوا ہوگا ان کو چھوڑنے کے بعد ہم نے تب کو ہٹا دیا اور یب یہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو یہ ہوگا 124 ویڈیوز اب 124 ویڈیو ہوں گے لوگوں کی تعداد اب بھی کم ہے سبسکرائبر نہ کے برابر ہے وائچ ٹائم نہ کے برابر ہے چار ہزار گھنٹے پورے کرنے کے لئے ہمیں پتہ نہیں کتنی کوشش کرنے پڑے گی کتنی تدبیریں اپنانی پڑیں گی لیکن یہ سب منحصر ہے آپ پر اگر آپ نے چاہا تو یہ بہت آسان ہے چند گھنٹے کا معاملہ ہے چند دنوں کا معاملہ ہے چند ہفتے کا معاملہ ہے چند مہینوں کا معاملہ ہے لیکن آپ اگر چاہیں تو کسی بھی کام کو کرنے کے لئے ہم کوشش کر سکتے ہیں کانٹینٹ دے سکتے ہیں ہم اپنی چیز آپ تک رکھ سکتے ہیں ہماری کمیوں کو آپ بتائیے ہماری جو غلطی ہے اس کو سامنے میں لائیے اور پھر اگر آپ وائچ ٹائم برھانا چاہیں تو آپ برھا سکتے ہیں اور پھر ہمارے فور تھاؤزنڈ وائچ ٹائم ہوگا پھر میں اپنے چینل کو ریویو کے لئے یوے سے بھیجوں گا یوٹیوب کے پاس اور پھر انہیں جب لگے آئے کہ ہاں واقعی یہ اس لائق ہو گئے ہیں تو پھر وہ مونیٹائز کر دیں گے لیکن مونیٹائز کرنے کے بعد جو ایڈویٹیزمنٹ آتا ہے اس سے بہت انکم نہیں ہوتی ہاں اگر سبسکرائبر زیادہ ہو جاتا ہے تو پرائیوٹ طور پر ہمارے پاس خود سے پروموشنل لوگ آئیں گے اپنے چیز کو پروموٹ کرنا چاہیں گے تو اس سے زیادہ انکم ہوتی ہے یہ آپ مان کے چلے کتنے بڑے بھی یوٹیوبر ہیں ان کو ایڈویٹیزمنٹ سے زیادہ جو ان کے سپونسرشپ ہوتے ہیں اس سے زیادہ انکم ہوتی ہے بہرحال ضرورت تو ہے انکم چاہیے لیکن اپنے دل کی بات کرنا ہے اپنی بات رکھنی ہے آپ سے گفتگو کرنی ہے تو ایک بھی شخص اگر میری بات کو سنتا ہے تو میں یہ کام کرنا چاہوں گا اب آپ سے دوری اچھا نہیں لگتا اس لئے سوچا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس ٹائپ کے کانٹنٹ نہیں چلتے ہیں چار سال میں نے دیکھ لی ایک ہزار ویڈیو ڈال لیا اس کے بعد بھی اگر ہمارے سبسکرائبر نہیں بڑھتے ہیں اس کے بعد بھی لوگ اس کو ریکنائج نہیں کرتے ہیں تو یقین ہے ہمیں تبدیلی لانی چاہیے یہاں پر میں یوٹیوب کا تھینکس کہوں گا کیونکہ انہوں نے ایک راستہ دکھایا ایک آنکھ کھولنے کی چیز دکھا دی کہ ٹھیک ہے اب آپ کوشش کرو نئے طریقے سے کوشش کرو نئے جوش نئے ولولے کے ساتھ کام کرو اور ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اس چینل کا نام چینج کر دوں اس کے کانٹنٹ میں کچھ تبدیلی لاؤں جو کہ آج کے ماحول کے حساب سے ہو کیونکہ آج اگر ہم کسی بھی پولٹیکل ایشیو پر بات کرتے ہیں تو دو حصوں میں بڑھ جاتے ہیں آپ بی جے پی کے ہو یا آپ انڈی بی جے پی کے ہو آپ گالیاں سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں بہت سارے ایسے ایسیے چیزیں آ جاتی ہیں سامنے میں کہ آپ اسے پرداشت نہیں کر سکتے کئی ایسے ویڈیوز کو میں نے پہلے ہٹا دیا ہے کیونکہ اس پر بہت سارے بدی بدی کالیاں آئیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس ویڈیو کو ہٹا دو نہیں تو تم پہ میں ایک کر دوں گا وہ کر دوں گا اور اس طریقے سے ایک نہیں دو نہیں کئی ویڈیو ہٹا دیا اس سے زیادہ پابلم یہ آتی تھی کہ جب ویڈیو میں ڈالتا تھا جو پولٹیکل ایشو پر تھا جو حالات حاضرہ پر تھا تو یقیناً کہیں پر ریپ ہوگا وہ بھی میں بتاؤں گا آگ لگے گی وہ بھی میں بتاؤں گا یا کوئی گھٹنا گھٹی وہ بھی بتاؤں گا ٹرین درگٹنا ہوئی ہوا جہاز درگٹنا ہوئی ہیلیکوپٹر کے درگٹنا ہوئی تو یہ بھی بتاؤں گا لیکن ہوتا یہ تھا کہ جیسے اسے اپلوڈ کرتا تھا تو ڈی مونیٹائز ہو جاتا تھا وہاں پر یہ لوگ اسم کے ڈالرز آ جاتے تھے گرین ڈالرز نہیں آتے تھے وہاں پر بھی آپ محنت کرتے تھے لیکن آپ کو پیسے نہیں ملتے تھے اور اگر پیسے نہیں ملتے ہیں تو واش ٹائم و واش آور تو ملنے چاہیے وہ بھی نہیں ہوتا تھا تو یقیناً دکھ ہوتا تھا لیکن جو آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پرواہ نہیں کرتے کوشش چاری رکھتے ہیں ایک مرتبہ پھر میں کوشش کروں گا اپنی بات کرنے کے لئے ایک مرتبہ پھر کوشش کروں گا کچھ نئی چیز دینے کے لئے ایک مرتبہ پھر کوشش کروں گا کہ ایک نئی توانائی کے ساتھ آوں گا آپ کے سجاؤ اور آپ کا کومنٹس ہمیں بہت ہی اچھا لگے گا آپ اپنے دوستوں کے اندر شیئر کر سکتے ہیں انہیں بتائیے کہ اس کو بوشت کریں ہاں چار ہزار گھنٹہ بہت ضروری ہے چاہیے اچھے سے اچھا کانٹنٹ دے دیں لیکن چار ہزار گھنٹے نہیں تو ایڈ نہیں ایڈ نہیں تو ریکنائز نہیں بہرحال بہت سارے لوگ ہیں جو ان طریقوں سے گزر رہے ہوں گے بہت سارے لوگ ہیں جہاں پر اب آنے والا وقت ان کی لئے ہوگا کہ اس قسم کی کانٹنٹ آپ لیتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر تو آپ کو دھیان رکھنا ہوگا گائیڈ لائن کو ان کی کومیٹی گائیڈ لائن کو دھیان رکھنا ہوگا اسٹرائک نہ لگے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو بات میری تھی میں نے آپ تک رکھ دی کوشش اب بھی جاری رہے گی اور کوشش ہوگی نئے بینر تلے بہت ممکن ہے کہ ایک نئے کانٹنٹ سے آپ سے آگا کروں پولیٹیکل باتوں سے دور رہوں گالیوں سے دور رہوں نئے آئیٹی قانون سے دور رہوں کیونکہ اس طریقے کی باتیں عجیب و غریب قسم کی ہیں لوگ اب پترکار کو پترکار نہیں سمجھتے لوگوں کے نگاہ میں دو طرح کے چیزیں ہو گئی ہیں ایک گودی میڈیا اور ایک خان برادی میڈیا اور میں ان دونوں میں سے کبھی بھی فٹ ہونا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب اگر موجودہ سرکار کے بارے میں کچھ اچھی بات لگی اگر اس کا تذکرہ کر دیا تو ہمارے کچھ سبسکرائبر بھاگ گئے اگر ہم نے دوسری کی بات کر دی اگر راہل گاندی کی بات کر دی اربین کیجریوال کی بات کر دی تو پھر کچھ لوگ نکل گئے کچھ لوگ آ گئے تو یہ سلسلہ عجیب سا لگا اور پھر چار سالوں تک جو محنت جو مشکت جو دہج کے ساتھ کام کیا اس کی میں خود اپنی پر ششن کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ جو لوگ یوٹیوب پر آنا چاہتے ہیں وہ یوٹیوب پر آئیں یوٹیوب ایک اچھا پلٹ فارم ہے آپ کو پوری طریقے سے سہتہ کرتا ہے آپ سے کسی قسم کی کوئی ایڈوکیشن کوئی قسم کی آپ سے ایج پروف یا آپ سے کوئی کوالیفیکیشن نہیں پانکتا آپ سے کوئی مذہب نہیں پوچھتا آپ سے کوئی عمر نہیں پوچھتا آپ اچھے لگتے ہوں یا خراب لگتے ہوں آپ ٹائی لگا کرتے ہیں یا آپ سب بنیان پہن کے آ جاتے ہیں اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کھانا کھاتے ہوئے ویڈیو بناتے ہیں آپ دورتے ہوئے ویڈیو بناتے ہیں آپ ٹرائیولنگ کرتے ہوئے ویڈیو بناتے ہیں یا پھر آپ نیوز والا ہی ویڈیو بناتے ہیں یا کچھ لوگوں کو سکھانے کا بات کرتے ہیں یا پھر اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں آپ کھانا گاتے ہیں ڈانس کرتے ہیں سائیکلنگ کرتے ہیں ریس کرتے ہیں کشتی کرتے ہیں ہیلتھ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کی بہت پری ایک اچھی بات ہے جسے ہمیں اور آپ کو سویکار کرنا چاہیے ہاں ان کے گائیڈ لائن کو ان کے کومیٹی گائیڈ لائن کو ان کے جو دور طریقے ہیں اس کو اب یہ خیال لکھنا ہوگا کیونکہ وہ ایک ایسا پلٹ فارم ہے جہاں پر آپ آتے تو ضرور ہیں لیکن آپ کو بہت ہی سخت مقابلہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ سے اچھے اچھے ٹیلنٹ والے لوگ ہیں ہر انسان کا اپنا اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے اور ہر انسان کا اپنے اپنا طریقہ ہوتا ہے پیریزنٹیشن کا بہت سارے نولیجیبولہ انسان ہوں بہت بڑے پروفیسر ہوں بچوں کو پڑھا سکتے ہیں لیکن عام لوگوں کو بتانے میں انہیں دقت ہوگی یا بہت بڑے ٹیکنیشن ہوں وہ اچھے سے اچھے کام کر سکتے ہیں لیکن بتانا ان کے لئے مشکل ہوگا اسے طریقے سے بہت ساری جانکاری ہونے کے باوجود بھی آپ نیوز پورٹل بناتے ہیں یا نیوز کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا پریزنٹیشن جیسا ہو جیسے ٹی وی پہ ہو رہے ہیں جیسے بڑی بڑی سنستائی کر رہے ہیں وہ ایسا آپ نہیں کریں گے تو آپ پیچھے چلے جائیں گے اس کے علاوہ یوٹیوب کا ایک الگراثم ہے جس کے اندر آپ کو اپنے مقام بنانے کے لئے پوری محنت کے ساتھ مشکت کے ساتھ اچھی ایڈیٹنگ کے ساتھ اچھے سوفٹ ویئر کے ساتھ اچھی وڑائم لائٹنگ کے ساتھ اچھے مائک کے ساتھ کیمرے کے ساتھ آنا ہی پڑے گا تب جا کر آپ کو کامیابی ملے گی کیونکہ آواز اچھی نہیں ہے تو آپ کے شکل لوگ دیکھنا نہیں چاہیں گے آواز اچھی ہے لیکن آپ کے ایکٹنگ بری ہے آپ کے سنگنگ بری ہے آپ کا پریزنٹیشن برا ہے تو پھر آپ کو پسند نہیں کریں گے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں ان نئے دوستوں سے جو یوٹیوب پر آ چکے ہیں یا آنا چاہتے ہیں جو کیریئر بنا چکے ہیں یا کیریئر بنانا چاہتے ہیں کہ یوٹیوب ایک چھلاوہ ہے ایک دھوکہ ہے قسمت کا کھیل ہے آپ قسمت پر منحصر رہیے اور جو قسمت میں لکھا ہوگا وہی آپ کو ملے گا لیکن کوشش ضروری ہے کیونکہ ہر کام کے پیچھے قسمت ہے آپ دکانداری کرنا چاہیں گے وہاں پر بھی آپ دکان بنائیں گے اس کی ڈیکوریشن کریں گے سامان رکھیں گے کسٹمر کا انتظار کریں گے آپ کسٹمر کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اس پر منصر کرے گا پھر جا کر آپ کامیاب ہوں گے اسی طریقے سے جتنے بھی معاملات ہیں اس پر ہوتے ہیں تو یوٹیوب برے ایک چھلاوہ ضرور ہے لیکن کوشش کی جا سکتی ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ کا وقت ضرور ضائع ہوا ہوگا آپ سے پہلے ہی معافی مال چکا ہوں لیکن یہ امید کروں گا کہ یوٹیوب نے جو مجھے ایک مائلش ٹون دیا کہ تم چار ہزار گھنٹے تک کپ کرو تو میں پھر سے تمہارے چینل کو مولیٹائز کروں گا تو یہ کام صرف آپ کر سکتے ہیں میں اپنے ویڈیو کو نہیں دے سکتا میں اپنے ویڈیو کو بتا نہیں سکتا پروموٹ نہیں کر سکتا پروموٹ آپ کریں گے آپ ویڈیو دیکھیں گے اپنے پانچ دوستوں کو بھیجئے وہ پانچ دوستوں کو بھیجیں گے اور یقنا میں وہاں تک پہنچوں گا اور پہنچنے کے بعد پھر ہمارا چینل ریو ہوگا اور کیامیابی ہوگی پھر شاید ایک اچھا لگا کہ ہاں ہمیں لوگ پسند کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ہمارے دوست ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کے نباسی ہیں تو یہ رہی چھوٹی سی بڑی سی لمبی سی گفتگو کیونکہ ان لوگوں کو یہ بتانا ضروری تھا جو کہ بہت ہی آسان سمجھتے ہیں کہ ہرے یوٹیوب اور ویڈیو ایک دو منٹ کا بنانا کیا رکھا ہے اٹھا لو موبائل اور بنا دو اور اپلوٹ کر دو اور پیسے آنے شروع ہو جائیں گے نہیں بہت ساری مشکتیں کرنے پڑے گی چار سال تک یوٹیوب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ ہمارے چینل پر جو کانٹینٹ ہیں جس پر وہ ایڈویٹیزمنٹ چلا رہے ہیں اور ہمیں پیسے بھی دے رہے ہیں انہیں آج پتا چلا چار سالوں کے بعد کہ ہمارے چینل پر کچھ ایسے ویڈیوز ہیں جس پر ایڈ چلانا مشکل ہے آپ سوچئے کبھی بھی کسی بھی چینل کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کیریئر بنانے سے پہلے آپ کچھ اور سوچ کے رکھئے تب ہی کچھ کامیابی ملے گی پیل دن گوڈ بائی